بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بے قابو آگ اور دھویں سے تقریباً 30 لاکھ ہیکٹر علاقہ جل گیا 48 کروڑ جانور ہلاک ہو گئے اور 89 میں سے 40 مقامات جل کر راک ہو گئے اور برباد ہو گئے جبکہ خوفناک آگ کو بچھانے کے لیے 500 سے زیادہ فائر فائٹر مسلسل اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے لیکن گرم موسم کی وجہ سے آگ لگتار پھیلتی جا رہی تھی آگ بچھانے کے عمل میں 3000 فوجیوں نے بھی حصہ لیا لیکن ہزاروں کوششوں اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے باوجود کوئی بھی آگ پر قابو نہ پا سکا آخر میں جو کام کئی مہینوں سے سائنس اور دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ کر پائی وہ کام مسلمانوں کی نماز نے کر دکھایا اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں کی نماز ادا کرتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی رحمت نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا خواتینوں حضرات تقریباً 5-6 مہینوں سے لگتار لگی ہوئی اس خوفناک آگ پر اس وقت قابو پا لیا گیا جب اس وعدہ لا شریع کے ماننے والوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز استسکہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس طرح ایک نماز کی برکت نے لاکھوں لوگوں اور مخلوقات کی جان بجھا لی جبکہ ماہرین کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے آگ میں کمی تو آئی ہے لیکن آگ بجھانے کے لیے اور بارشوں کی ضرورت ہے ناظرین اگرامی اس آگ نے نہ صرف بہت سے جانوروں کی نسلوں کو تباہ کر دیا بلکہ شہری زندگیاں بھی بہت متاثر ہوئی جس کی وجہ سے آسٹریلیا میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں کی طرف سے دعا کی اپیل کی گئی لیکن قربان جائیں جب گزرے دنوں مسلمانوں کی نماز استسکہ کے بعد بارش نظر آئی تو دنیا حیران ہو گئی کہ وہ آگ جس نے چار سو اسی ملین جانور جلا دیئے اور جسے کوئی ٹیکنالوجی نہیں بجھا پائی اس آخر مسلمانوں کی ایک نماز نے کیسے لاکھوں لوگوں کی جان بچا لی دوستوں یہ ہے اسلام کی برکت یہ ہے دنیا کے لیے خدا کا ایک موجزہ کہ کوئی نہیں آگ کو بچھا سکا سوائے اللہ کے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہی ہے جو لوگوں کے ناؤمید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی ہے کارساز اور قابل حمد و سنہ دوستوں اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کی نماز استسکہ کی اپنی ہی برکت ہے جسے نہ صرف آسٹریلیا میں ازمایا گیا بلکہ اس سے ماضی میں بھی فائدہ اٹھایا گیا جی ہاں ناظرین ایسا ہی ایک معاملہ آج سے چودہ سو سال پہلے کی تاریخ میں بھی مذکور ہے یعنی ابودعود کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی بنا پر قہد سازی ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ میں ممبر لگانے کا حکم دیا چنانچہ ممبر رکھ دیا گیا آپ نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا کہ وہ اس دن باہر نکلیں پھر آپ اس وقت نکلے جب سورج کا ایک کنارہ ظاہر ہو چکا تھا آپ ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے لوگوں کو وعظ اور نصیحت فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی آپ نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا شروع کیا اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر کو الٹا کیا پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے پھر دورکات نماز عدا کی اللہ تعالیٰ نے اس لمحہ آسمان میں بادل ظاہر کیے وہ گرجے بیلی چمکی اور پھر بارش برسنے لگی ناظرین محترم ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً با وقتاً اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسی نشانیوں پر غور فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں لہٰذا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مہینوں سے آگ بجھنے کی انتھک کوششیں اور محنت بیکار گئیں اگر کام آئی تو مسلمانوں کی چند منٹ کی محنت جس نے فوراً اللہ کی مدد حاصل کر کے آگ کی شدت کو کم کیا دوستوں اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ آگے بھی اس آدھ کو بجھانے میں مدد عطا فرمائے اور معصوم جانوروں کی زندگیاں بچانے میں اہم اختامات کرنے کی توفیر اور حمد عطا فرمائے دوستوں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل آدل وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں آدل وائس ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ